ہلو فینس میں ہوں کنچن شرما اور میری چینل پر آپ کا بہت بہت ساگت ہے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں آم سے بنی ایک اور مٹھائی کی ریسپی جو کی دیکھنے میں تو سندر ہے ہی کھانے میں اس سے بھی کئی زیادہ ٹیسٹی ہے اور اسے بنانا بھی بہت ہی آسان ہے تو چلیے دیر کی اس بات کے بینہ دیر کے آج کے ہماری یہ مینگو سے بنی سوادس مٹھائی کی ریسپی کو بنانا سرو کرتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے یہاں پر ایک کلو آم لیے تھے اسے ہم نے چھل کر اس تکی سے چھوٹے چھوٹے پیسے میں کٹ کر لیے ہیں تو اسے ہمیں پیوری بنا کر تیار کر لینا ہے تو اس کے لئے ہم اسے مکسی چار میں ڈال لیں گے تو اس ریسپی کے لئے ہمیں اچھے پکے ہوئے آم کی ہی ضرورت ہوتی ہے پکے ہوئے آم ہی آپ یوز کریں تو اس تکی سے ہم اسے ڈال لیے ہیں اور اس میں بینا پانی ایٹ کے ہم اس کا پیوری تیار کر لینا ہے دیکھئے کچھ ایس دائکے سے تو یہ ہمارا پیوری بن کا تیار ہو چکا ہے چلے چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پروسس میں تو یہاں پر ہم نے یہ کڑھائی لیا آپ کڑھائی پین کچھ بھی لے سکتے ہیں اس میں دو چمچ گھی ایٹ کیجئے اور اس کے بعد گھی جیسے ہی میلٹ ہو جائے گی ہم اپنا جو مینگو کا پیوری تیار کر کے رکھیں وہ ہم یہاں پر ڈال دیں گے تو یہاں پر ہم یہ مینگو پیوری ڈال دیتے ہیں اور اب ہم اسے جو ہے پکائیں گے تو اسے لگتار چلاتے ہوئے ہمیں پکانا ہے جب تک کہ یہ مینگو کا پلپ ہے جو تھوڑا پکاتے ہوئے گاڑا نہ ہو جائے اس کا کلر چین نہ ہو جائے تو یہاں پر ہمیں جو ہے گیس کا فلیم میڈیوم کر دینا ہے اور میڈیوم فلیم پر ہم اسے پکائیں گے جب تک کہ ہمارا جو یہ مینگو پلپ ہے گاڑا نہ ہو جائے اس کا کلر چین نہ ہو جائے تو اسے پکاتے ہوئے ہمیں جو ہے دس سے بارہ منٹ پورے جو ہے لگ جائیں گے تو اس دیکھیں اس آپ کو بیچ بیچ میں چلاتے بھی رہنا ہے اور دیکھ سکتے ہیں جیسے جیسے آپ پکائیں گے آپ کو جو یہ گاڑا دکھنا سروع ہو جائے گا دیکھ سکتے ہیں یہ کافی حد تک گاڑی ہونی سروع ہو چکی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دس سے بارہ منٹ پورے ہو چکے اور دیکھ سکتے ہیں پہلو سے جو ہے مینگو پلپ کتنی گاڑی ہو چکی ہے تو اس سے زیادہ ہم اسے نہیں پکائیں گے بلکل وہ پرپک جو کوک ہو چکے ہیں یہاں پر اب ہم ایڈ کریں گے فریش ماوا ہے یہ جو ہے ایک کپ کی جتنا ہے ہم نے اسے ایک کلو دودھ سے جو ہے فریش ماوا گھر میں ہی نکالا ہے تو وہ ہم یہاں پر ایڈ کر دیتے ہیں اور اسے ڈال کر ہم اچھے سے میکس کر لیں گے جب تک کی ماوا جو ہے مینگو پلپ میں اچھے سے میکس نہ ہو جائے تو اس دیکھے سے آپ کو جو ہے لگتار چلاتے ہوئے اسے میکس کر لینا ہے دیکھئے تو یہاں پر ہم نے گیس کا فلیم جو ہے ایک دم لو کر دیا ہے لو فلیم پر ہمیں ماوا کو چلاتے ہوئے میکس کر لینا ہے دیکھئے اور اب ہم اسے 3 سے 4 منٹ کے لیے اور پکا لیں گے جب تک یہ تھوڑا سا اور گاڑا نہ ہو جائے پین کو چھوڑنے نہ لگے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں جو ہے اسے پکاتے ہوئے 3 سے 4 منٹ ہو چکے اور دیکھ سکتے ہیں یہ تلے کو بھی جو ہے چھوڑنے لگی ہے تو اس سے زیادہ ہم اسے نہیں پکائیں گے اسے ہم ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں تو یہاں پر آپ جو ہے اس کے لیے چاشنی بنائیں گے تو اس کے لیے ہمیں آپ پین میں 1.5 cup سگر ڈالیں گے اور 1.4 cup ہمیں آپ پر پانی ڈالیں گے اور اب ہم جو ہے اسے چینی کو گھننے تک پکائیں گے اس کے بعد ہم اس کی چاشنی بنائیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دھیرے دھیرے چینی گھننے شروع ہو چکی ہے تو یہاں پر ہم جو ہے اسی سٹیج پر ڈال دیتے ہیں تھوڑے سے الائچی کا پاورڈر آپ چاہے تو یہاں پر flavor کے لیے مہنگو essence بھی ڈال سکتے ہیں تو اسے ہم نے ڈال کر mix کر دیا ہے اور اب ہم جو ہے low flame پر اسے پکائیں گے تو یہاں پر ہم جو ہے چاشنی کو ایک تار کی چاشنی بنا رہے ہیں دیکھیں اس طریقے سے تار جو ہے ایک تار بننی چاہیے تو یہاں پر اگر جو ہے برپی جو ہے آپ کو تھوڑے سکت والے پسند ہو تو آپ یہاں پر چاشنی کو جو ہے اور بھی زیادہ cook کرنے ہوں گے تو یہاں پر دیکھیں ہم یہ والا mix جو ہے اس میں ڈال کر اسے اچھے سے mix کر لیتے ہیں تو یہاں پر جو ہے ہم gas کا flame low کر دیں گے اور low flame پر ہم اسے جو ہے اچھے سے mix کر لینا جب تک کی چاشنی میں جو ہے اچھے سے mix نہ ہو جائے تو یہاں پر اگر آپ کو سکت برپی چاہیے تو آپ دو تین تار کی چاشنی بنا لیجئے جس سے آپ کی برپی جو ہے تھوڑے سکت والے بن جائیں گے مجھے یہاں پر سوپٹ والے برپی چاہیے اس لئے میں نے ایک تار کی چاشنی بنائی ہے تو دیکھیں اس طریقے سے لگتار شلاتے ہو آپ کو mix کرنا ہے اور mix کرتے کرتے آپ دیکھیں گے کہ دیرے دیرے یہ پین کو چھوڑنے لگے گی اور یہ اکٹھا سا ہونے لگے گی دیکھیں کچھ اس طریقے سے اکٹھا ہونا ضرور ہو چکی ہے تو یہاں پر ہم اسے سٹیج پر ڈال دیتے ہیں ایک چمچگی اس سے کیا ہوگی ہے ہمارے برپی میں بہت ہی اچھی شائننگ آ جائے گی اور یہ تلی کو بھی دیکھیں کتنے انسلی چھوڑ رہی ہے تو اس طریقے سے ہم ایک منٹ کے لیے سے پکا لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم برپی کو سیٹ کریں گے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ کٹھا سا ہونے لگی ہے تو یہاں پر ہم گیا اس کا پلیم بند کر دیتے ہیں یہ مکس بلکل ریڈی ہو چکی ہے سیٹ ہونے کے لیے تو یہاں پر ہم برپی کو سیٹ کرنے کے لیے پہلے سے یہاں پر دیکھیں اس طریقے سے گھی لگا کر زیار کر کے رکھی اور اس میں ہم نے پوائل پیپر سے اس طریقے سے لگا دیا ہے تاکہ جب ہم برپی کو نکالے تو ایزلی اس میں سے یہ نکل جائے تو دیکھیں اس طریقے سے ہم اس میں مکس ڈال دیتے ہیں اور اب ہم اسے ایکوال سپریڈ کریں گے تو اس طریقے سے ہم دباتے ہوئے اس جو ہے اسے ایکوال کر لینی ہے اور اس کے اوپر سے ہم کٹے ہوئے بادام اور پستا شگانی سی کر دیں گے جس سے دکھنے میں برپی اور بھی سندر لگے گی اور اس کے بعد آپ اسے دو تین گھنٹے کے لیے سیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیجئے گا تاکہ ہمارا جو برپی جو ہے اچھے سے سیٹ ہو جائے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دو گھنٹے پورے ہو چکے ہیں دو گھنٹے بعد جو ہے دیکھ سکتے ہیں برپی جو ہے پہلے سے کافی اچھے سیٹ ہو چکی ہے تو یہاں پر ہم اسے نکال لیتے ہیں اس طریقے سے اور اب ہم جو ہے اسے کٹ کر لیں گے تو یہاں پر ہم اس طریقے سے کٹ کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے ہم جو اسے کٹ کر لیتے ہیں تو دیکھئے ہماری آج کی یہ جو یہ مہنگو سے بنیو یہ بہت سوادش جو ہے مٹھائی بن کا تیار ہو چکی ہے آپ اسے مہنگو فز بھی بول سکتے ہیں مہنگو برپی بھی بول سکتے ہیں کھانے میں اتنی سوادش دیکھئے آپ اسے ایک بار بنا کر کھائیے جب آپ اسے بنا کر کھائیں گے تو آپ کا من اسے بنا کر بار بار کھانے کو جی چاہے گا اتنی ٹیسٹی لگتی ہے برپی تو فرنس اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کر دیجئے اور میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پیس کرنا نہ بھولیں جسے میرے نئی ویڈیو کی اپلوڈ کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے تو اپنا کمتی شمعہ نکال کر ہمارے ویڈیو کو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیواد ملتے ہیں لیکن ویڈیو میں پھر سے ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی